اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بریج کے بارے میں کہ بریج کیا ہے اور نیٹورک کے اندر اس کا کیا کام ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیئے شروع کرتے ہیں بریج what is بریج تو پہلے اس کے لفظی مطلب کو جانتے ہیں مال لوگ کے دو روڈز ہیں ان دو روڈز کے درمیان میں ایک دریاں بہ رہا ہے ہم نے ان دو روڈز کو ملانے کے لیے آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایک بریج بنایا جس سے گزر کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اس بریج کی مدد سے دو روڈز آپس میں کنیکٹ ہوئے اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل ہوئے مطلب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں کام کون بیچ میں کہا رہا ہے بریج جس کی مدد سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اب نیٹورک کے اندر بریج کس کو کہتے ہیں دو نیٹورک ہیں ان دو نیٹورک کو ملانے کے لیے ہم نے ایک ڈیوائس کا یوز کیا ایک ڈیوائس ہے جو دو نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے اور دونوں نیٹ ورک کے لوگ ایک دوسرے کو اپنی انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اپنے ہارڈ ویئر ریسورسز شیئر کر رہے ہیں وہ جو ڈیوائس ہے جس نے دونوں نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کیا اس کو ہم کہیں گے بریج یہ مین کانسیپٹ ہے اس کا کہ ایک ایسی ڈیوائس جو دو نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے بریج اب نیٹ ورک کس طرح کے ہو سکتے ہیں سیمیلر ٹائپ آف نیٹ ورک ایک ہی جیسے نیٹ ورک ہیں دونوں اور ان دونوں نیٹ ورک کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے درمیان میں ایک ڈیوائس لگائی اور اس ڈیوائس کو ہم کہیں گے یہ ہے بریج مال لو کہ میری ایک کمپنی ہے میرا اپنا ایک نیٹ ورک ہے میرے ساتھ ہی ایک اور کمپنی ہے اس کا بھی اپنا ایک نیٹ ورک ہے ہم دونوں کا نیٹ ورک جو ہے اس کے پروٹوکولز اس کے رولز سیم ہے بلکل سیم ہی بنا ہوا ہے تو ہم نے چاہا کہ ہم دونوں کی کمپنی کا نیٹ ورک جو ہے کنیکٹ کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ ہم اپنے ڈیٹا کو ایک دوسرے سے اچھے طرح شیئر کر سکے ہم نے کیا کیا درمیان میں ایک ڈیوائس لگائی بریج جو ہمارے دونوں نیٹ ورک کو کنیکٹ کر رہی ہے میرے سگنلز جو اگر میں نے ڈیٹا سینٹ کرنا ہے اس کو تو میرے سگنل کو کیچ کرے گی اس تک پہنچا دے گی اس کے سگنل کو کیچ کر گی مجھ تک پہنچا دے گی تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بریج کس کو کہتے ہیں جی نیٹ ورک کے اندر تو آپ اتنا بتائیں کہ بریج ایک ڈیوائس کا نام ہے کیا کام کرتی ہے نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے یوز ہو رہی ہے تو چلیے آپ اس کے لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر ون بریج ایک ڈیوائس جو دو نیٹ ورک سیگمنٹ کو کنیکٹ کرتی ہے بریج جو ہے سیمیلر ٹائپ آف نیٹ ورک کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یا یوز ہوتی ہے یہ ڈیوائس آپ کہہ سکتے ہو سیمیلر ٹائپ آف نیٹ ورک الگ الگ نہیں سیمیلر ایک طرح کے جو ہی نیٹ ورک ہوں گے جو ایک ہی جیسے نیٹ ورک ہوں گے ان کے پروٹوکولز ایک جیسے ہوں گے ان کے رولز ایک جیسے ہوں گے ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے نمبر ٹو ون ابریج ریسیوز آ سیگنل ایٹ دیٹرمائنز دی سیگمنٹ where the signal should be sent کہیں سے کسی نے ڈیٹا سینڈ کیا بریج کو پہنچا بریج نے دیکھا یہ کس کے پاس جانے جس کے پاس جانا تھا ریسیور کا جو اڈریس تھا اس نے وہ پڑا اور ریسیور کو بیج دیا نمبر ٹری it reads the address of sending and receiving کمپیوٹر جس نے send کیا ہوتا ہے اس کے اڈریس کو بھی بریج پڑتا ہے اور جس کو بیجنا ہوتا ہے اس کے اڈریس کو بھی پڑتا ہے اور جس نے send کیا وہاں سے ڈیٹا لیتا ہے اور جس کو دینا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے نمبر ٹو if both computer are in the same segment اگر دونوں کمپیوٹر ایک ہی segment میں لگے ہوئے ہیں مطلب دونوں کمپیوٹر میری ہی company میں لگے ہوئے ہیں bridge does not pass the signal to the other segment تو بریج جو ہے دوسری کمپنی تاکہ نہیں پہنچائے گا میری تاکہ ہی رکھے گا نمبر ٹو it reduces network traffic and increase network performance بریج جو ہے یہ network کی traffic کو reduce کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اور ہمارے network کی performance کو زیادہ بہتر بناتا ہے increase کر دیتا ہے بہتر کر دیتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی بریج کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ